بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ٹائم جو ہے وہ گرمی میں اور گرمی کی وجہ سے انگزائیٹی اور ٹینشن کی وجہ سے گزر رہا ہے خیر کسی دن ہم اپنے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اپنے آپ کو کول کیسے رکھا جا سکتا ہے وہ کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ذرا ریلیکس رکھنے کے لیے بکوز دیکھیں گرمی تو پڑھ رہی ہے اور ہارڈکور پڑھ رہی ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے گرمی کے ساتھ جب حبز بھی ہو I know Lahore میں بھی حبز کا بڑا ایشیو ہے کراچی میں بھی بڑا حبز کا ایشیو ہے اور اردگرد کے ایریاز میں بھی اور اگر ڈرائی ہیٹ پڑھ رہی ہے تو اس کی اپنی ٹینشن ہے سو اس پہ بھی ہم ایک دن بات کریں گے لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں گرمی سردی محسوس کراتی ہیں جو ہمارے فیلنگز ہمارے سینٹیمنٹس کو اگنائٹ کرتی ہیں وہ ہیں ہماری پانچ سینسز یہ جو ہماری پانچ حصے ہیں دیکھنا، سننا، ہمارا سینس اف ٹیسٹ، ہمارا سینس اف ٹچ یہ ساری چیزیں جو ہیں اور افکوس ہمارا دیکھنا، سننا، سونگنا، ٹیسٹ کرنا اور چھونا سو یہ ہماری پانچ سینسز ہیں فیوز ہم زندگی میں بہت سی چیزوں کو فال گرانٹیڈ لیتے ہیں کوویٹ کے دوران بہت سے لوگ جو تھے جب وہ بیمار ہوئے تو ایک تو سانس نہیں آرہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا ٹیسٹ یعنی کہ زبان کا ٹیسٹ بالکل زیرو ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں نا سینس اف ٹیسٹ ختم ہی ہو گیا مطلب آپ کھاتے بھی تھے تو آپ کو لگتا تھا جیسے آپ لذیذ سے لذیذ چیز بھی کھاتے تھے آپ کو لگتا تھا کہ جیسے آپ مطلب کچھ بھی نہیں کھا رہے یا اگر کچھ کھا رہے ہیں مطلب آپ کاغذ چبانا شروع کر دے تو وہ ہی ذائقہ تھا مجھے پتا ہے کیونکہ جب مجھے تھی کوویٹ تین دفعہ ہوا تھا اور تینوں میں سے ایک دفعہ میری سینس اف ٹیسٹ غائب ہو گئی کہ اس میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی مزریبل تھی کہ ایک تو طبیعت خراب اوپر سے میری پرابلم ہی ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو میرا کھانے کا صرف تب دل چاہتا ہے جب کوئی بڑے مزے کی چیز ہو یخنی بھی اگر مزے کی بنی بھی ہو تو پینے کا دل چاہتا ہے جو چیز کھاؤں جو چیز پیوں نہ نمک کا ٹیسٹ نہ میٹھے کا ٹیسٹ نہ مرچی نہ کھٹا نتھنگ تو بہت زیادہ عجیب محسوس ہوا اور honestly viewers میں مزریبل تھی اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو صرف ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کا کیا جو دیکھ نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے یا محسوس نہیں کر سکتے ان لوگوں کا کیا سننا دیکھنا سوننا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنس بڑی سگنفکنس رکھتی ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے نگیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ رب کا شکر الحمدللہ ہر لمحے کہنا چاہیے تو وہاں پہ اپنی سینسز کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اپنی ان سینسز کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے دیکھیں ویورز آنکھیں کان ناک اس کے لیے ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم ای این ٹی کہتے ہیں ایا نوز ان تھروٹ سپیشلیسٹ دیکھنے کے لیے آپ کے آئے ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو اپنی سینسز کو بھی ہنڈرڈ پسنٹ لے کے چلنا آگے اس کا بہترین طریقہ تو یہی ہے نا کہ اپنا ریگلر چیک اپ کرائیں اگر کوئی چیز آپ کو نارمل سے ڈیفرنٹ لگ رہی ہے تو رائٹ ٹائم پہ جا کے چیک اپ کرائیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی آئی سائٹ ان کی ویژن خراب ہو رہی ہوتی ہے یا ان کو کان میں صحیح سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہونسلی ویورز میرے اپنے ہزبن نے اپنے ساتھ بڑا غلط کیا ان کے کان میں ایشو آ رہا تھا وہ سیٹیوں کی آواز آتی تھی پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے ٹینائٹس ہو گیا ہے مجھے یہ ہو گیا ہے مجھے وہ ہو گیا ہے میں بار بار کہوں کہ پلیز ڈاکٹر پہ چلتے ہیں بٹ سیدھی بات ہے ویورز جب تک ڈاکٹر پہ گئے تب تک ایک کان کی سننے کی جو صلاحیت ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو چکی تھی اب وہ ہس کے کہتے ہیں کہ جگن کے ساتھ رہ رہے کہ میں بیرہ ہو گیا ہوں وہ ایک اور بات ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسا نقصان مطلب ایک ایسا نقصان اپنی ہیئرنگ کے ساتھ کر دیا جو اوائیڈ ہو سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے بار بار کہا کہ بھئی یہ تو آپ کو کافی دیر سے چل رہا ہوا فیصل نے کہا ہاں جی تین چار ہفتے ہو گئے انہوں نے کہا تین چار ہفتے ہو گئے تو آپ ابھی کیوں آئے ہیں میں تو سار پکڑ کے بیٹھ گئی میں نے کہا میں مجھے تو انہوں نے کوئی دس دن پہلے بتایا چڑے ہوئے تھے کسی بات پہ تو میں نے کہا کیا ہوا تو انہوں نے کہا چونکہ میرے کان میں بار بار یہ شانشاہ ہو رہی ہوتی ہے خیر الٹیمیٹلی ایک کان میں کافی حد تک انہوں نے اپنی ہیئرنگ کو ڈیمیج کر لیا سو فیورز اپنے سینسز کا بھی جس طرح ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں ہمیں اپنی سینسز کا بھی خیال رکھنا ہے اور اگر دکھنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے سننے میں کوئی ایشو آ رہا ہے سڈنلی آپ صحیح طرح سونگ نہیں پا رہے تو پلیز پروپر طریقے سے رائٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ like i said شکر ادا کریں اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر یہ ایک احسان ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہماری پانچوں سینسز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کرتی ہیں and then at the same time viewers کھانے کا مزہ کب آتا ہے جب تک اس کا ذائقہ اچھا نہ ہو وہ دکھنے میں اچھا نہ ہو جس کی smell اچھی نہ آئے ایک نفسیاتی experiment بھی کی گئی جہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں کاٹ کے رکھی گئی اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ٹیسٹ کرایا گیا اور وہ چیزیں کچھی تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی smell بھی نہیں تھی تو چیک یہ کرنا تھا کہ صرف ذائقے کے بیسٹ پہ کیا کوئی انسان پہچان سکتا ہے کہ وہ کیا چیز کھا رہا ہے اور زیادہ تر لوگوں نے غلط جواب دیا کیونکہ ان کے موں میں ڈریکٹ اس طرح چیزیں کھانے کے لیے ڈالی جا رہی تھی تو ان کو ہاتھ لگا کے بھی وہ محسوس نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کیا چیز کھا رہے ہیں تو جب صرف ذائقے اور ٹیسٹ کو استعمال کیا گیا تو 90% لوگوں نے جواب غلط دیا سو بات یہ ہے کہ کسی چیز کی شناخت یا پہچاننے کے لیے بھی کھانے کے پوائنٹ ویو سے بھی اگر بات کریں تو اس کو سونگنا اس کو دیکھنا اس کو ٹیسٹ کرنا اس کو محسوس کرنا یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور ویوئرز ہمارے میں جو ہمارے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہیں جن میں کوئی ایسی سینسز کی کمی ہیں جو سن نہیں پاتے دیکھ نہیں پاتے بول نہیں پاتے ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ ہماری جو ڈیفرنٹلی ایبل پاپیلیشن ہے پاکستان کی وہ اپنے حالات اپنی سیچویشن اور بہت کم وسائل کے باوجود ورک فورس کا حصہ بھی ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور پھر اویرنس بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتا کہ کیا سیچویشن اور کیا حالات ہے اور پھر فنڈز بھی جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں سو فیورز میں بھی آپ سے یہ ضرور ریکوائس کروں گے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ یا بچی ہیں جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں تو ان کو گھروں میں مت لوگ کریں ان کو دنیا سے مت چھپائیں ان کو پڑھائیں لکھائیں اگر ریگلر سکول کا حصہ نہیں بن سکتے تو پھر ایسے سکول میں جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچے بچیوں کے لیے ہوتا ہے ادھر سے تعلیم دلائیں ان کو یونیورسٹی کالیج پڑھائیں تاکہ وہ آگے جا کے فنکشنل میمبرز آف سوسائیٹی بن پائیں یو اس کسی کے پاس بھی پورا جہان نہیں ہوتا کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے کسی کے پاس کسی چیز کی جو لوگ جسمانی طور پر کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں یا ان کی زندگی میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کے دوسری سینسز کو اور دوسری چیزوں کو بہت انہانس کر دیتے ہیں آپ نوٹس کریں گے کہ جو بچے آوٹیزم جو سپیکٹرم پہ ہوتے ہیں جب آپ ان کے ان کو جاننے کی کوشش کرے چیزیں دیکھیں تو دیفنیٹلی کسی میں میوزک کی بہت امیزنگ ابیلیٹیز ہوں گی کسی کے اندر آرٹ کی بڑی بریلینٹ ابیلیٹیز ہوں گی کسی کا میتھمیٹکس بہت انبیلیوی بریلینٹ ہوگا سو ویورز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اگر کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہے تو اس کے اندر بہت میجر میجر سلائیتیں بھی رکھی ہیں ان کو ریکنائز کرنا اور ان کو آگے لے کے چلنا یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے سو آج ہم اس پہ بھی کچھ بات کریں گے لیکن کچن کی طرف پڑھتے ہیں جہاں پہ شیف نور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں خیلیت سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں یہ بتائیے سیدہ نور حیدر کہ آج کے ہمارے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ دیکھیں شکر گزاری ایک بڑی امپورٹن چیز ہے رب کا شکر ادا کرنا اگر ہر سانس کا بھی شکر ادا کرے تو وہ کم ہے کیونکہ سانسوں کی ویلیو ہمیں تب ہی سمجھاتی ہے جب کوئی سانس کی بیماری ہوتی ہے آپ سے ہی کہہ رہی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں نعمتیں صرف وہ لگتی ہیں جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں گاڑی ہو گیا گھر ہو گیا ایسیٹس ہو گئے مطلب ہم یہ نہیں ریلائز کرتے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صاحب اولاد بھی کرتے تو وہ کتی بڑی نعمت ہے لوگ تلپ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب اولاد ہوں اور وہ نہیں ہو پاتے کیونکہ یہ کان دیئے چلنے کے لئے پاؤں دیئے سب سے بڑی بات کہ آپ ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرنے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بیماری سے بچا کے رکھا ہوئے مطلب میں تو یہ کہوں گی لیکن بات یہ کہ نور جی یہ تو ہو گیا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے لیکن جب اگلے لیول کی بات کرتے ہیں اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازہ بہت ہے فر اگزامپل فانینچلی اگر بات کریں تو پھر ادھر کیا ہماری ذمہ داری اور بات ختم ہو جاتی ہے پھر ہمیں ان کو نوازنا چاہیے جن کے پاس نہیں ہے کسی نے تو وسیلہ بننا ہے ایک بات ہو گئی اسی طرح اگر ہم سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہزار اور چیزیں کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے میں وہ لوگ ہیں جو سن اور دیکھ نہیں سکتے یا جن کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو سو کالڈ نورمل ایک تو نورمل کا ورڈ مجھے بڑا برا لگتا ہے کیا مطلب ہے اس کا کون سا بندہ ہے جو نورمل کی کٹیگری میں فٹ کرتا ہے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی چیز کام ہے بچے نہیں ہوتی ہے جو سو کالڈ نورمل کا ڈبا ہے جو لوگ اس میں نہیں فٹ کرتے تو جو نورمل کے ڈبے میں فٹ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں برکل ہم کیا کرتے ہیں کسی مختلف بندے کو دیکھتے ہیں گھورتے ہیں بچے کہتے ہیں ماما اس کو کیا ہو گیا ہے وہ بھائی یہ تمیز تربیت گھر سے ہوتی ہے گھر سے ہوتی ہے ہمیں اپنے بچوں کو خود دینی ہوتی ہے کیونکہ ہم کسی کو دیکھ کہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں اگر اللہ تعالی نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے ہر چیز سے نواز ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنی چاہئے ہیں کیونکہ اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ جو میرے بندوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں اور ان کو لیے میں غائب سے ان کی اللہ تعالی کہتے ہیں میں مدد کرتا ہوں تو ہمیں ضرور کرنا چاہئے مدد آپ نے تو اتنا ماشاء اللہ اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں دیکھیں نور جی آپ کا اپنینن بھی امپورٹنٹ ہے بکوز ہم ایک فیملی ہیں جو اس پروگرام کو آگے لے کے چلتی ہیں تو آپ کی رائے اتنی اہم ہے جتنی میری میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر جتنا بھی انسان کسی کے کام آسکے اس کو آنا چاہیے ایکسیکلی چھوٹی چھوٹی چیزیں اب جیسے کہ آپ آتی ہیں آپ چیزیں بناتی ہیں آپ کو بتائیں ہم سب کو دعی بلے پسند ہے اکثر جب ہم دیسی چیز بنا رہے ہوتے ہیں آپ لاد پیار میں اہم ہی بنا دیتے ہو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں جو وہ اگر دوسرے انسان کے لئے کرنے میں چھوٹی ہے تو جس کے لئے کی جاری ہے وہ اس کو چھوٹا نہ سمجھے جی وہ یہ انڈرسینڈ کرے کہ یار یہ بندہ کتنا ہم سے لاد کرتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے آپ ہمیشہ تھوڑا سا ایکسٹرا کر دیتے ہو اپنے لاد میں اپنے پیار میں یہ چیزیں کس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بجاتلی پڑھنا چاہیے لیکن دوسرے بندوں کا ہان جی ان کو پڑھنا چاہیے جن کے لئے ہو رہا ہے کوئی آپ کے لئے آپ کو اٹھا کہ یہ کارڈ بھی پکڑا دے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے برقیقص ہی کہہ رہی ہیں آپ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آوٹ آف دو بھی ہو کے لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ مجھے اس بندے سے کوئی وارڈ نہیں چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے وارڈ دے تو اب دیکھیں نا سادیا اگر آپ کے لئے بہت کچھ کرتی ہیں آپ اس کو اپریشیئٹ کرتی ہیں وہ آپ کو منع کرتی ہیں کہ یار میرے ساتھ لئے نہ اتنا بودر کیا کرو مجھے آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ وہ کرتی ہیں لیکن وہ واپس کچھ نہیں چاہتی نہیں رائٹ وہ کہتی ہیں مجھے تم لوگوں کی دعائیں چاہیے اچھا تو وہ آپ کے لئے کرتی ہیں اب آپ ان کے لئے کریں جو شاید اس سچویشن میں نہیں ہے جس میں آپ ہیں تو اسی طرح تو یہ سلسلہ چلتا ہے اگر آپ کے یہی ہوگا کہ نور جی نے میرے لئے کیا میں نے نور جی کے لئے کیا تو بات تو ختم ہو گئی اس کی بیٹی ماشاءاللہ 20 years کی ہوگی جب وہ 1 year کی تھی تو میں نے اتنا بڑا مہنگو کے ایک بنایا تھا جو کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ اتنا بڑا تھا لوگ کھا کے بھی گئے اور لے کے بھی گئے اور آج تک وہ بھولتا نہیں کہتی میرے لئے وہی جو چیز ہے نا میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گی ماشاءاللہ اس کی بیٹی 20 years کی ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی دے صحت ہے اس کی قسمت تو دوستی اور کرنا ہاں جی کسی کے لئے بہت زیادہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اچھا اب نور جی بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف آج کا منیو تو بتا دیں آج بنا رہے ہیں جی ہم بہت ہی مزے کا سویٹنڈ سوڈ چکن بھت پائنیپل ویری نائز اور اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے گارلک رائز آپ گارلک بھی کر سکتے ہیں اور آپ ویجیٹیبل رائز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آلیڈی اس میں انکلوڈ ہے ویجیٹیبل تو ہم گارلک رائز ریز کریں گے اور اس ہفتے سے ہم چائنیز ویگ یا پان ایزیان ویگ چو ہے اپنے کچن میں سٹارٹ کر رہے ہیں تو کچھ فیوزن والی ڈشز بھی ہوں گی کچھ ٹپیکل بھی ہوں گی سو سویٹن سا چکن آم with پائن اپل to be honest ایک فیوزن کی ریسپی ہے رائٹ یہ یوزیلی ایک فیوزن کی کی کٹیگری میں آتی ہے اگر آپ پیور چائنیز کیزین کے اندر جائیں تو اس میں اس طرح کی سویٹن سا چکن نہیں بنای جاتی بات اگر جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں کا ایک انفلوینس آ جاتا ہے سو اس ہفتے سے پین ایزین ویک شروع ہوگا ریسپیز کی طرف کرتے ہیں جی اس میں انگریڈنس میں بتا دیتی ہوں مرخ کا گوش چاہیے دو کپ گاجر چاہیے ہمیں ایک کپ شملا میٹ چاہیے ایک کپ پیاز ہمیں چاہیے دو عدد پائن ایپل چاہیے ایک ٹن نمک حسب زائیکہ چکن پوڈر ایک چاہی کا چمچ سرخ میٹ پوڈر حاف ٹی سپون چینی دو کھانے کے چمچ بران شگر ایڈ کر دیں تو وہ زیادہ اچھا فلیور آئے گا کیچپ چاہیے ون کپ سویا سوس تین سے چار کھانے کے چمچ سفید سرکہ تین سے چار کھانے کے چمچ تیل حسب زرورت یخنی دو کپ کان فلار اس کی سلری بنائیں گے جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہوگا وہ ہم یوز کر لیں گے اس کا میتھرڈ ہے جی چکن میں ہم ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون چکن پاودر اور ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور ایک ٹی بل سپون سرکہ اور ایک ٹی بل سپون سویا سوس ڈال کے ہم اس کو میرینیٹ کر دیں گے اگر آپ تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں تو سب سے بہترین ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی ویجیٹیبل ہم کٹ لیں گے سوئر ساری اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ چکن کو ہم فرائے کریں گے اور تھوڑے سے آئل میں ہم نے اس کو زیادہ آئل میں نہیں کرنا تھوڑے سے آئل میں ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کو ہم نے نکال لینا ہے اس کے بعد ہم الگ لگ سے ساری ویجیٹیبل کو فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جی اس میں جو یقنی ہے ہمارے پاس اس میں ہم کیچپ ڈالیں گے پائنیپل جوس ڈالیں گے اس جی ٹی میں سے کڑاہی میں ہم نے پہلے چکن ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ساری ویجیوٹیبل جو ہم نے فرائی کی تھی وہ ڈال دینی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا یہ مکشر ہے یقنی والا وہ ڈال دینا ہے اور اس کو بوائل ہونے دینا ہے جب وہ بوائل ہونے لگے تو اس میں کون فلر کی سلری ڈال دیں گے اور جتنا ہم نے تھک کرنا ہے اس کو اتنا ہم تھک کریں گے اور اس کے بعد ہم پائنیپل ڈال کے اس کو ایک منٹ کے لیے کک کریں گے اور اس کو ہم اتار لیں گے ہاں جی کیونکہ پائنیپل ڈال کے اپنے ککنی کرنا کیونکہ پائنیپل بہت بچائی کا ہو جاتا ہے جی بلکو ریڈی ہوتا ہے اور گارلک رائس کے لیے ہمیں چاہیے جی چاول دو کپ بوائل ہارا پیاس چاہیے ہمیں ایک چتھائی کپ نمک ہمیں ایک چائی کا چمچ چکن پاورڈر ایک چائی کا چمچ سویا ساوس تین کھانے کے چمچ لسن جو ہے چاپ چار کھانے کے چمچ اور تیل چار کھانے کے چمچ اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے چکن پاورڈر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد گرین انیان ڈال کے ہم نے مکس کر کے ایک منڈ کے لیے دھم پہ رکھنا ہو اور پھر ہم نے اس کو اتار کر اس کے ساتھ میں صرف کرنا ہے اور گارلک رائس سب سے زیادہ مزے کی نا سالٹڈ مکھن میں بنتی ہے اگر آپ مکھن کے اندر بنائیں تو اس کا ایک ڈیفرنٹ قسم کا بڑا مزے کا جس طرح وہ جیپنیز والی گارلک رائس ہوتی ہے وہ بٹا کو گرم کر رہے ہیں تاکہ بٹر برن نہ کریں تھوڑا سا اس میں آپ ڈال دیں اس کے اندر پر آپ گارلک کو سوتے کریں جب ہلکا سا براون ہو جاتا ہے میں اس طرح بناتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اویل سے زیادہ مزے کا جس طرح جی جی دونوں کو مکس کرتے ہیں ایک چیبل سون اویل اور باقی بٹر باقی زیادہ بٹر اس کا بہت ہی اچھا فلی براتا ہے میں کو صحیح کہہ نہیں گارلک جب فرائر ہو رہا رہا تھا اس وقت بہت اچھا بہت اچھا ہے that combination is really nice چلے done ہو گیا جی done ہو گیا اچھا فیوز یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں یہاں پہ ہم جتنے اماؤنٹ میں اتنی بڑی قوانٹی بنا لیں گے کھانے کی آپ اتنے پیسوں میں ایک اتنی سی گارلک رائس اور ایک اتنی سی sweet and sour chicken آرڈر کرتے ہیں ریسٹرانٹ میں اور آپ کو ایک بندے کا کھانا ملتا ہے اسی اماؤنٹ میں ہم آپ کو پوری فیملی کی ایک میل بنا کے دکھائیں گے so یہ بھی ایک بڑی important چیز ہے viewers ریسٹرانٹس بہت سی اور چیزوں کے چارج کرتے ہیں صرف کھانے کے نہیں چارج کرتے جس جگہ پہ ریسٹرانٹ ہوتا ہے اس ریسٹرانٹ کا ایک رینٹ ہوتا ہے بجلی ہوتی ہے سٹاف ہوتا ہے وہ بھی کھانے کی cost میں added ہوتا ہے اور پھر profit بھی ہوتا ہے جب آپ گھر پہ وہی چیز بناتے ہیں تو چار پانچ گنا زیادہ بن بھی جاتی ہے اور پوری فیملی بھی انجوائی کر لیتی ہے یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مرنگا اور گوند کتیرہ کے بارے میں بات کریں گے مرنگا کی تو سمجھ جاتی ہے گوند کتیرہ کیا ہے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے موسیقی 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 کیسی ہو لڑکی؟ بالکل ٹھیک الحمدراللہ اچھا مجھے ایک تو سوال ہے جی گوند کتیرہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم نے گوند کتیرہ اور مرنگا پر بات کرنا ہے مرنگا تو سوہانجنہ ہے جی تو گائے بہنسوں کو کھلاتے ہیں گوند کتیرہ کیا ہے؟ نام سنا ہوئے بڑا آج سکھ سمجھ نہیں آئے کہ گوند کتیرہ کیا ہوتا ہے؟ گوند کتیرہ گوند کے کیڑے؟ سمجھ نہیں آتی نا؟ ہم نے ہمڈ کے لیے داخت ہوتا ہے اسپیسیفیکلی اسکی بارک میں جو اس کی تنہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کٹس لگائے جاتے ہیں اور اس میں سے وہ گوندیں جو ہیں وہ آپ سمجھے ایک وائٹ کلر کا لیکوڈڈ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے بیسکلی جس کو ہم انگریزی میں سیپ کہتے ہیں سیپ اس کی ہم جوہے وہ کٹنگز جوہے وہ نکال لی جاتے ہیں اور ان کو جن کو ڈرائے کیا جاتا ہے اب جب وہ ڈرائیڈ فارم میں اویلیبل ہوتی ہیں ہمارے یوزج کے لیے یا مارکٹ میں یا گھروں پہ ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم گون کتیرہ بولتے ہیں اور گون کتیرے کو ہم بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بے تہاشا جو ہے فائدے ہیں فادیت ہے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ویڈ گون کتیرہ ہی کیونکہ اس کے بعد ہم مرنگا کی طرف جائیں گے اگر آپ نے ایکسپلین کری دیا تو کون کتیرہ ہے اس کو یوٹلائز کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے اگر نیوٹریشنل بینفٹس کی بات کر رہی ہو تو اس میں کیا ایسا ہے جو مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ جو کرسٹل فارم میں ہمارے پاس گون کتیرہ آتا ہے وہ بڑا ہی ایسے پیارا سا لگ رہا ہوتا ہے پنکش وائٹش اور براونش ڈیفرنٹ کالرز اس میں ظاہر آ جاتے ہیں ڈرائیڈ کرنے کے بعد ہم ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے آپ نے اس کو پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تقریباً اگر آپ اوورنائٹ کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا ادھرائز تین سے چار گھنٹوں میں جو ہے وہ اپنی شیپ جو ہے وہ رکھ لیتا ہے اور اس کی شیپ پہ ایک بڑی مزے کی ہو جاتی ہے جیسے ہم آئس کو تھوڑا سا توڑ لیں اور وہ آئسی سا ہو جائے تو اس طرح سے جو گون کتیرہ ہوتا ہے وہ پانی میں رکھنے کے بعد ہو جاتا ہے اور جیل لائک میٹیریل ہو جاتا ہے آپ نے سمپل اس کو جب بھی یوز کرنا ہو آپ اس کی ایک سے دو چمچ استعمال کر سکتے ہیں اب اگر اس کے فائدے جو ہیں وہ بچے بڑے بوڑوں سب میں ہیں ہر ایج گروپ کا بندہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن پاکستان میں یا ہمارے گھروں میں گون کتیرے کا سب سے زیادہ یوزج جو میں نے دیکھا ہے وہ پوسٹ پارٹم پہ دیکھا ہے اب پوسٹ پارٹم سے ہی میں شروع کر لیتی ہوں کیونکہ وہ سب سے زیادہ لوگ use کر رہے ہوتے ہیں پھر بچوں میں بڑوں میں سب پہ آتی ہوں پوسٹ پارٹم میں سب سے زیادہ ہم اس کو اکسر use کراتے ہیں جو پنجیری ہم بنا کر دے رہے ہوتے ہیں اس بچی کو اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہ بیسیکلی ملک پروڈاکشن میں جو لیکٹیٹیو مدرز ہوتی ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو ان کے دودھ کا اضافہ ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ healthier جو چیزیں ہیں ان کو آپ ظاہرہ کر پاتا ہے باڈی میں سے اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کی health جو ہوتی ہے overall اس کو یہ بہتر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ پوسٹ پارٹم میں بہت زیادہ depression بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ تھکاوٹ کا بھی بہت زیادہ شکار ہوتے ہو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ problem کمر میں درد ہونا بہت common ایک مسائل ہے گھٹنوں میں درد شروع ہو جانا فوراں سے pregnancy کے بعد کیونکہ ایک دم سے آپ کی باڈی بہت ساری چیزوں سے go through کی ہوئی ہوتی ہے تو اس نے ایک سمجھے ایک اس کے ساتھ دھچکہ اس کو لگاوا ہوتا ہے اب اس سے اس سے repair کرنا ہوتا ہے fight کر لی ہوتی ہے اب وہ flight کی position میں ہوتی ہے اب اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے اب سکون میں جو گون کتیرہ ہوتا ہے یہ ایک بہت major role play کرتا ہے اب وہ gel like material جو ہے آپ کے گھٹنوں میں اگر مخ ختم ہو گئی ہے وہ اس کو مخ بنانے میں بہت زیادہ کرامد ہے اگر آپ کے گھٹنوں کی for example یہ movement ہے اس میں اور اس میں درد کرتا ہے کسی بھی age پہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور pregnancy میں جیسے کمر درد ہونا بہت common ہوتا ہے تو یہ اس کمر درد کو بہت حد تک repair کرتا ہے اس لیے کیونکہ یہ آپ کو ایک instant ایک تو طاقت دے رہا ہوتا ہے اور وہ جو طاقت ہوتی ہے وہ آپ کی پوری body کو ایک stand hold کرنے میں بہت زیادہ کرامد ہے اب ہم نے بہت سارے patients پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ osteoporosis, osteoarthritis یا gout کی جو بیماری ہے یعنی گھٹنوں کا بھربرا ہو جانا ہڈیوں کا بھربرا ہو جانا اور بھر کے body سے باہر ایک street out ہونا اور gout جو ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے joints آپ کی انگلیوں کے ہو گئے آپ کے پاؤں کے ہو گئے آپ کا جو انگوٹھے کے نیچے ایک joint آ رہا ہوتا ہے اس میں pain ہونا gout ان چیزوں میں بہت زیادہ اور بہت تکلیف دے عمل ہوتا ہے کیونکہ ہڈیاں اس کے بعد اپنی shape change کرنا شروع کر دیتی ہیں اکثر آپ دیکھیں اگر تو 60 کے بعد بہت سارے لوگوں کی fingers کی جو positions ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی تیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ سب کچھ انہی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک time پہ certain amount میں ایک اچھی diet اور ایک اچھی چیز اپنی diet میں add کر لیں جس میں one of best میں گوند کتیرا ہی کہوں گی ہے اگر آپ اس کو اپنی diet میں add on کر لیتے ہو تو یہ ہڈیوں کے جتنے مسائل ہیں مرد ہوں عورتیں ہوں کبھی بھی نہیں ہوں گے اب گوند کتیرے کو جیسے ہم اکثر توہ ملنگا کا taste جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پسند آنا ہوتا تو گوند میں بھی لوگوں کو اکثر آتا ہے کہ بڑا ایک jelly like material ہے لیکن اس کا ذائقہ ہے سچ تو کوئی بھی نہیں ہوتا نہیں ہے کوئی ریسنٹلی گئی بھی تھی کراچی اور اس کے اندر چچٹ سے نا جیسے پیسٹ سے میں نے کہا یہ اس میں کچھ مو میں آرہا ہے میرے اور نے کہا یہ گوند کتیر ہے اچھا جب میں نے اس کو پیا تو جس طرح کیسے explain کروں جیسے ہم فلودہ بناتے ہیں اس میں وہ جس وئیاں ہوتی ہیں اسی type کی چیز ہے آپ سمپل یہ کہیں کہ کسی بھی فینسی ریسٹورنٹ میں جا کے اگر ہم ایک ڈرنک آرڈر کریں گے تو وہ اس کا لیکن اگر آپ بچوں کی ڈائیٹ میں بچپن سے ہی آڈ کر دیں ایک سمپل سا طریقہ ہے ان کا جو آپ ملکشیک دے رہے ہو کوئی بھی جوس دے رہے ہو کوئی بھی ڈرنک دے رہے ہو آپ اس کے اندر ساتھ ہی اس کو بلینڈ کر دیں کوئی سے فروٹس لیں جو بھی سیزنل فروٹ سوک کر کے جب بھی یوز کرنا ہے سوک کر کے تین سے چار گھنٹے یا اوورنائٹ آپ اس کو سوک کر لیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا سا سوک کر لیں تو وہ آپ کے تین سے چار دن فریج میں اگر آپ رکھیں تو وہ چل جاتے ہیں اچھا لیکن اس کو اتنا سا سوک کر لیں تو پھول کے کتنا بن جاتا ہے اتنا اگر آپ سوک کر رہے ہو ایک ٹیبل سپون اگر آپ اس میں سے لیتے ہو اور آپ اس کو سوک کرتے ہو تو وہ آپ کی تقریباً چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون بن جاتی ہیں بہت ایزی گوند کتیرہ لے لو تو آپ نومونیا کی طرف بھی چلے جاتے ہو کیونکہ بہت تھنڈا ہوتا ہے بسیکلی سائنس تھنڈا گرم نہیں مان رہی ہوتی لیکن گوند کتیرہ جو ایچ سیلف کیونکہ ہم اس کی پروپٹیز ہی یہ دے رہے ہیں کہ گرمی ہے آپ کو لو لگتی ہے آپ کو ڈی آئیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے آپ گوند کتیرہ دن میں صرف ایک بار ایک چمچ استعمال کر لیں تو آپ کو وہ جو چیز ہے وہ نہیں ہوگی اچھے یہ والا سوال بھی آڈینس سے آیا تھا اور ویوئز میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں اگلے سیگمنٹ کے اندر اور اگر کال نہیں کرنی تو آپ ڈیفنیٹلی ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے پیج پہ ماننگ اٹھوم کے پیج پہ 04299200648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور ماننگ اٹھوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہے زینب سے ریلیٹڈ تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہم اپنا جب بھی سیگمنٹ کیا کریں گے ہم ڈیفنیٹلی آپ کے questions بھی لیں گے مورنگا اور گوند کتیرہ سے ریلیٹڈ ہو تو بیسٹ ہے لیکن اگر کوئی اور بھی سوال آپ نے پوچھنا ہے نیوٹریشن سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی participate کر سکیں بلکہ کوند کتیرہ اور دوسرے نیچرل سپلیمنٹس میں فرق کیا ہے دیکھیں نیچرل سپلیمنٹس جتنے بھی ہوں جتنا آپ نیچر سائیڈ پہ رہو گے اتنا اچھا ہے لیکن کوند کتیرہ سپیسیفکلی ایک ان چیزوں میں سے ہے جو فر ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آج کل جو ہمارے پاس ویدر چل رہا ہے اس میں پھنسی پھوڑے پت گرمی دانے نکلنا بہت کومن ہے پھنسی پھوڑے صبح صبح دیکھیں میں پمپلز بھی کہہ سکتی ہوں آپ کی مہربانی آپ پمپلز کہہ دیں لچل لچل دانہ زونیو باڈی گرمی دانے پیپ والے مطلب باجی صبح ہے اس کو اس لیے ایکسپلین کرنا ضروری ہے کیونکہ جو بندہ دیکھ رہا ہے جتنے میرے طبق نہیں بھی روشن تھے وہ آپ نے کر دی ہیں دیکھیں جو بندہ پوری سٹوڈیو میں سارے کو مو جی بھی گندی گندی شکلے منا رہے ہیں میں اس لیے کسی کو بھی نہیں دیکھوں گی آپ کو کھانا مناتے ہوئے مزا آ رہا کیا گفتگو سنتے ہوئے میرا زلجان گونت تیرے سے اس کے مو کوئی مسیل کر دوں میں کسی کو بھی نہیں دیکھوں گی کیونکہ یہ میں نے بتانا ہے اس لیے بتانا ہے تو بی بی بتا میرے پہ کوئی نہ آئے کیونکہ میں گندی گندی شکلے منا رہی ہیں دیکھیں ایک بندے کو جب ایک مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اردگرد والے تو بہت فائن ہوتے ہیں لیکن اس بندے جو جس سے وہ گو تھو کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو solution دے دیں لیکن ایک بات بتاؤں joke society pimples وغیرہ تو چلو فیس پہ ماتھے پہ آ جاتے ہیں بندہ کوپ کر لیتا ہے لیکن جب جسم پہ گرمی دانے بنتے ہیں نا viewers تو جس کو ہوتا ہے اس کے جسم پہ ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی اور آپ کپڑے بھی پہنتے ہیں تو آپ uncomfortable ہوتے ہیں so obviously especially heat rash بچوں کو اکثر ہو جاتی ہے بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے جن کا بہت outdoor کا کام ہوتا ہے تو obviously اس کو سنبھالنا تو ہے exactly اور جو لوگ سارا دن باہر کام کرتے ہیں اور اگر وہ اس ڈرنک کو ڈیلی use کرتے ہیں تو وہ بہت حد تا خود کو اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں اب جیسے sunburn ہو جانا سکن کا خراب ہونا تو گون کتیرہ اس میں بہت زیادہ help out کرتا ہے لگانے میں یا کھانے میں کھانے یہ دیکھیں نا یہ گون کتیرہ آپ کو ملتا ہے اور اکثر لوگ جب بنا رہے ہوتے ہیں جب بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد گون کتیرہ پر بڑا فوکس ہوتا ہے کمر کس بھی ایک چیز ہوتی ہے جو utilize جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی بون اور اندر سے گرمی ان سب چیزوں میں help کرتی ہیں ایک نیٹرل پرسپیکٹیب سے اب ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جیسے اپنی یخنی بناتے ہیں آپ براث بناتے آپ اس میں اس کا استعمال کر سکتے آپ تھکننگ ایجنٹ اپنا جو کون فلور ہے اس کو استعمال نہ کریں آپ گون کتیرے کو ایزن تھکننگ ایجنٹ یوز کرتے ہو تو ایک تو وہ فائدہ ڈبل اپ ہو جاتا ہے کہ آپ یخنی لے رہے ہو بیف کی مٹن کی اپنے چکن کی کسی بھی چیز کی آپ لے رہے ہو زیادہ ان کو سانس کا مسئلہ سب استعمال کر سکتے آسم اچھا اب مرنگا کی بات کریں جو سوہانجنہ ہے بریک کے بعد اور آپ کے جو میسیجز آئے ہیں وہ بھی سوال ہم یو ایس کور کریں گے ابھی بھی اگر آپ نے کال کر کے یا میسیج کر کے کوئی سوال پوچھنے تو آپ کر سکتے ہم چھوٹی سی بریک کے بعد زینب گوندل کی صبح صبح کی عجیب غریب گفتگو کے ساتھ میں امیجن کر سکتی ہوں میں ساتھ بریک میں ساتھ بریک میں ان کو ساتھ کرو بینیفٹس بھی ہم نے ڈسکس کی اور یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ بڑی اچھی چیز ہے اور ہر کسی کو استعمال کرنی چاہیے بچوں سے لے کے بزرگوں تک اب بات کریں گے مرنگا کی بھئی سوہانج نا مرنگا کے بارے میں مجھے بتائی کل میں سیٹ پہ تھی آپ نے بھی مجھے کہا ہمارے شورٹ فلم کی شوٹ تھی تو انہوں نے بھی مجھے گھوم کے کہ مرنگا کی کہانی بتاؤ میں تھائیرویڈ کے لیے لیے لینا چاہتی اور کوئی کہتا ہے مرنگا جو ہے بیبی ہونے کے بعد دینا چاہیے دودھ میں بہت ہیلپ ہوتی ہے ملک آتا ہے زیادہ ویٹ لاؤس کے لیے بھی اس کر سکتے ہیں تو یہ کیا کچھ چیز ہے جو ہر چیز میں استعمال ہو جاتی ہے مرنگا ایک ایسا سپر فوڈ ہے جو تین سو سے زیادہ بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے ان کا حل ہے اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے آپ کو بلڈ پریشر ہے آپ کا ویٹ بڑاوہ ہے آپ کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے آپ مرنگا کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں مرنگا کو یوزیلی لوگ استعمال کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ پاتے میں پہلے طریقہ بتاتی ہوں پھر فائدوں پہ یوزیلی لوگ طریقہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے مرنگا کا سمپل آپ پاوڈر لیں پاوڈر کو موہ رکھے اوپر سے پانی پی لیں یہ سب سے آسان حال ہے اور سب سے مشکل بھی ہے کیونکہ کڑھوہ مرنگا اگر ہم نے پاوڈر فارم میں نہیں استعمال کرنا تو ٹیبلیٹ فارم میں یا کیاپسول میں بھر کر لے سکتے لیکن سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ پاوڈر فارم میں کسی سمووڈی میں یا کسی جیسے مچا ٹیز آڈ کر رہے تو اس طرح سے آڈ کر لیں مرنگا پتے ہیں ہم اگر مارکت سے ڈریکٹ لے لیں تو ہم پانی میں بوائل کر استعمال کر سکتے مرنگا اگانا کوئی مشکل کام نہیں گھر میں بھی لگایا جا سکتا ہے لیل ورکا میں میرے فادر انلو ڈیڈی کا فارم ہے تو ان کے فارم پر دو لیکن بہت ہی آسان اگانے میں اتنا کوئی لمبا چوڑا اس کی کہانی بہت ایزی پروسیس ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں لگا ہوئے تو آپ اتاریں اور استعمال کر لیں لیکن اس کو استعمال کرنے کے دو سے تین چیزیں ہمینڈ میں ہمیشہ رکھیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ اتارا دھوپ میں رکھا سکایا اور استعمال کر لیا اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو sun ڈرائیڈ مورنگا ہے وہ آپ کی جتنے بھی مورنگا کے بینیفیٹ سن کو زیرو کر دیتا ہے آپ مورنگا کے پتے اگر اپنے گھر پہ ہیں اگر اے بلکل کیونکہ آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ دھوپ میں اس کو رکھ نا یعنی کہ اس کو ہیٹ نہیں دینی کیونکہ اس کے benefits کم ہو جائیں گے تو جو لوگ مورنگا پکا کے استعمال کرتے ہیں مورنگا کے پتے مط پکائے مورنگا کی مولیاں اگر آپ بنا رہے تو مال کریں تو بڑا ایزی لی کیور کر سکتے ہیں مجھے بڑی انٹرسٹنگ اور فنی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مورنگا فلیک سیڈز یہ چیزیں بڑے شاک سے جا کے امپورٹیڈ خریدتے ہیں سوچنے کی بات ہے یہیں سے مورنگا بن کے وہاں بھیجا جاتا ہے وہ اس کو بودلوں میں ڈال کے آپ کو یہاں پہ بیچ تے اور اس کی قیمت سو روپے کی آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو ہزار روپے کی ملتی ہے ایسے ہی جو چیز اپنے ملکی اسی طرح فلیک سی جو ہم بات کرتے السی آرام سے آپ کو مل جاتی بلکل کسی بڑی سوپر سٹور پہ بھی جائیں تو کہیں مجھے مجھے السی چاہیے تو آپ اتنا بڑا پکٹ سستے میں دے دیتے ہم ہر چیز جب تک اپنے اپنے باہر برانڈ برانڈ ٹھپاری ہی لگتا ہم انٹریسٹڈ ہی نہیں ہوتے مرنگا مرنگا ایک ایسی چیز ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے بیزل سیڈ لے لیکن اگر چیا سیڈ ہی لینے تو وہ آپ کو پھر ایمپورٹ لینے پڑتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ملتے اس طرح سے بٹ جو چیز آویلیبل ہے وہ تو اٹلیس اٹلیس کرو جس طرح سے کر سکتے بلکل کیونکہ ہم جتنے سیڈ جو بھی یوز کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے ملک میں آویلیبل ہیں وہ اپنے ہی استعمال کرنے چاہیے کیونکہ جتنا زیادہ آپ کسی بھی چیز کو ٹراؤل کراتے ہو کیونکہ ٹراؤلنگ ایک آپ اپنے بیگ میں لے کے جاری اس کی ٹراؤلنگ کا process اور لیکن جب کمپنیز ٹراؤلنگ کراتی ہیں اس کی ٹراؤلنگ پروسیس بڑے ڈیفرنٹ ہوتے کیونکہ اکثر کوئی چیز جو ہے وہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس دن دھوپ میں باہر پڑی بھی ہے ویدر کنڈیشنز اس کو ایفیکٹ کر رہی ہیں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے تو اس لئے جو اپنے ملک میں ملے اس کو استعمال کر لیں اور مرنگ جتنے زیادہ اس کے بینیفٹ ہیں ہر بندے کو کو کوشش کرنی چاہئے کہ وزن کم کرنا ہے تو مرنگ کو گرم پانی جن لوگ کو PCOS thyroid جیسے آپ بات کر رہی تھی اور جن لوگوں کو یہ مسائل ہیں اگر وہ daily basis پہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بہت حد تک آپ treat کر سکتے ہیں اگر آپ کسی medication پہ ہیں کسی treatment پہ ہیں تو treatment کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے لیکن side by side آپ اس کو add on کر سکتے ہیں اور اس کو add کرنے سے simple ہو گا یہ کہ آپ کا جو وزن ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی health ہے وہ improve ہو جائے گی مزے کی بات مورنگا آپ کے بالوں کی growth میں help کرتا ہے جن لوگوں کی ہم اکثر بات کرتے لوگ کہتے کہ میرے بال grow ہی نہیں کرتے dead ہو گئے ہیں یا growth میں اس کی بڑا issue آرہا ہوتا ہے آپ مورنگا کو پینے میں اگر استعمال کرتے ہیں تو بھی مورنگا کی جیسے میں نے چائے بتائیے آپ اس کو simple ایک spray bottle میں ڈالیں بالوں پہ spray کر لیں roots میں تو آپ کی اچھی hair growth سے ہو سکتی ہے لگانے میں بھی it's very useful yes اور آپ کو جیسے use کون نہیں کر سکتا use وہ لوگ نہیں کر سکتے جن لوگوں کے بہت زیادہ digestion speed up ہوتی جیسے ڈائیری سائیڈ پہ ہوتا ان کو مرنگا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو لوگ اپنا سمجھیں بچے بہت چھوٹی age میں دس سال سے پہلے مرنگا کو استعمال نہیں کرانا چاہیے بچوں میں اچھا میں ایک بات ضرور شیئر کروں گی viewers ایک چیز بہت لوگ غلط کرتے ہیں کہ مرنگا دیکھیں ضرور دیں اگر آپ بچے کو فیڈ کر آ رہے ہیں لیکن اگر فیڈ کر آ رہے ہیں اور آلڈی دودھ کا issue نہیں ہے تو پھر بے تکانہ دیں مرنگا کیونکہ آپ کی پھر جو سسٹم میں پرو لیکٹن ہوتی ہے جس ملک بنتا ہے وہ پرو لیکٹن کا لیول ایب نورملی ہائے ہو جاتا ہے یہ میری دوست کے ساتھ ہو چکا ہے اس کا بلکل ٹھیک سلسلہ چل رہا تھا اس کی خالہ نے اس کو کہ بھئی تم یہ خالہ پوپو وغیرہ کرتی ہم یہاں بھی کر جاتی ہیں تو انہوں نے کہا بیٹے آپ مرنگا اچھا اس نے لینا تو شروع کر دیا اس کی اتنی زیادہ ملکی بچاری تکلیف میں ہوتی پھر اس کو میڈیسن لینا پڑا آپ کو واپس سیٹل کرنے کے لئے تو پلیز اگر چیزیں نارمل چل رہی ہیں تو بے تکا ان کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں وہ کہتے نا انگریزی میں leave well enough alone اگر ایک چیز صحیح چل رہی ہے تو اس کا بیڑا گھرک کرنے کا کیا فائدہ ہم تو اچھی چیزوں مکینکیاں کر کر دیتے ہیں اپنی باڈی کے ساتھ ہم ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں چیز تو بڑی دور کی بات ایسی پیاری پیاری خوبصورت بچیاں دیکھتے ہیں دو مہینے بعد چھکل دیکھتے ہیں تو ہونٹ بھرا لی ہوتے ہیں گالیں بھرا لی ہوتے ہیں باتھیں فریز کرا لی ہوتے ہیں my point is I'm not say دیکھیں ہر بندے کا اپنا جسم اپنی باڈی ہے جو مرضی آپ نے کرنا کرو لیکن اگر ایک چیز already اچھی ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو do it at a specific age ایک age پہ ایک stage پہ right time پہ ہر چیز اچھی لیکھتے ہیں اب تب کروگے اچھا بھی لگے گا ہر بندہ پسند بھی کرے گا اچھا اب اگر ہم بات کریں کہ مولی کی جو آپ بات کری تھی مولی میں اور پتوں میں فائدوں کا اچھا پہلے تو وہی ہے کہ آپ پتے ہیں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز میں اتنا اتنا فائدہ اور فائدہ رکھا ہوا ہے کہ اب اس کے پتے کو پورے کو یوٹلائز کریں گے کو ایسیڈ ری فلاکس کا بہت پرابلم ہوتا ہے وہ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر باتے اگر وہ ڈیلی اس کا اچار کھانا شروع کر دیں تو ان کا وہ پرابلم جو وہ بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے ڈائیجیشن میں دونوں ہی چیزیں ایکویلی کام کر رہی ہوتی ہے لیکن موریگا کے جو پتے ہیں جو ہم وہ لیف آج کل ڈرائیڈ فارم میں وہ use کرتے ہیں وہ زیادہ effective ہوتا ہے آپ کی constipation کو treat کرنے میں اور اس کے ساتھ موریگا کی جیسے چائے اور ان کی میں بات کر رہی ہوں تو ڈائیابیٹیز اگر کسی لے رہے ہوتے ہیں فار اگزامپل ہم نے ایک فوڈ کھایا کوئی بھی کھانا کھایا اس میں جتنی بھی چینی تھی وہ ہماری باڈی میں گئی اور ہمارے پینکریاز کو ایک میسیج گیا کہ شگر آئی ہے اس نے انسولین ریلیز کی اس انسولین نے اس شگر کو نورمالائز کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کو نورمالائز کر کے آپ کے سیلز تک اس نے پرانسپورٹ کیا اب سیلز نے جتنی ان کو شگر چاہیے تھی جتنی ان کو ایٹی پی انرجی کی فارم میں چاہیے تھی انہوں نے سٹور کر لیے باقی جتنی شگر تھی وہ سیلز نے لینے سے منہ کر دیا اب جب آپ کی سیلز نے منہ کر دیا تو وہ آپ کے بلڈ سٹریم میں گھومنی شروع ہو گئی جو شگر تھی ٹھیک ہے آپ نے جتنی ہم پنگا پھر لیتے ایک بار کابی وہ ایک سٹرا باڈی میں شگر ہم نے اور چینی یا کوئی اور میٹھی وہ ڈسٹرب ہوں گے آپ کی انسولین جتنی ریلیز آپ کا کر رہا تھا وہ ختم ہو گا لیور جو آپ کے جوس سکریٹ کر رہا تھا ان میں مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا اور اسے کیا ہوگا آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈریکٹ لی ڈائیبیٹی کیونکہ کیونکہ بلڈ سٹریم میں اگر شگر گھومتی رہے گی تو وہ تو پوری باڈی تک بار بار لے کے جا رہی ہے اور بلڈ جو ہے وہ پھر شگر کر دے گا اچھا اب جو سوال آئی میں ان کو بھی کور کرنا چاہوں گی سادیا نے بھی اور آئیشہ نے بھی میسج کی ہے سب اور گوند کتیرہ سے ریلیٹیڈ ہی دونوں نے کی ہے میرا نام سادیا میرا ویٹ 110 kg میں آج کل ڈائیٹ کر رہی ہوں کیا گوند کتیرہ میرے وزن کو کم کر سکتا ہے اور اس میں میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ گوند کتیرہ کا بتا رہی سادیا کے لیے مرنگا کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اگر آپ ویٹ کم کر رہے ہو اور گوند کتیرہ کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو بہت ہی آسان حل ہے آپ ڈیلی اس کا جیسے میں نے پہلے بتایا آپ اس کو سوک کر کے رکھ دو ایک سے دو چمج جو ہے اس کے ساتھ پولو کرنا ہے آپ نے گوند کتیرہ کو کسی بھی اپنی سمودی میں لے لیں کوئی سا فروٹ جو آج کل اویلی بل ہے پیچ آڈو ہے آپ اس کو تھوڑا سا ڈالیں اور اس کے اندر اپنے گوند کتیرہ کو ڈالیں اس کو بلینڈ کر لیں برف کے ساتھ اور اس کو استعمال کرو کی ہیلتھ بیڈیفٹ جو ہیں ان کو بھی انہانس کرنا شروع کر دیتے ابھی جیسے میں بتا رہی تھی کہ بلڈ سٹریم میں شگر ہوتی ہے تو وہ مورنگا جو ہوتا ہے وہ بلڈ سٹریم سے شگر کو لے کے باہر نکال دیتا ہے فلاش آؤٹ کر دیتا ہے آپ کو آپ کا آٹومیٹکلی وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ون ٹین سے اگر آپ واپس آرہے ہو تو آئیل سجست کہ آپ سلولی اور گراجولی آؤ تاکہ آپ کا وزن دوبارہ سے باؤنس بیک نہ کرے اور گوند کتیرہ کے جو بینیفٹ ہیں جیسے ہی وزن کم کر رہے ہو ساتھ ساتھ آپ کی سیاگی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہڈیاں کم دور ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا اور آپ کی سکن کو بھی لٹکنے نہیں دے گا تو وزن جو وہ آسانی سے کم بھی ہو جائے گا سو یہ تو ہو گیا بھائشہ آپ کی ڈائیبیٹیز میں help out کر سکتا ہے کیونکہ ڈائیبیٹیز بیسیکلی آپ کی انسولین کی ریزیسٹنس ہو جاتی ہے باڈی میں اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسولین کا پروڈاکشن کم ہو جاتا ہے اب اگر آپ گون کتیرہ کھانا شروع کرتے ہیں تو اس سے اور سپریس کرتا ہے بس آپ نے یہ خیال رکھ کہ آپ گون کتیرہ کس چیز کے ساتھ استعمال کر رہے ہو آپ سمپل پانی جو ہے اس میں بھی اس کو مکس کر کے لے سکتے اور پورے دن کی ڈائیٹ ہے وہ آپ کی شگر کے سپائک پہ ہیلپ کرتے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول کرو آمنا نے ایک سوال پوچھا ہے اسلام باد سے کہ میں بڑی دیر سے وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ڈائیٹ بھی کر رہی ہوں ایک سرسائز بھی کر رہی ہوں لیکن میرا وزن پچھلے تین ہفتے سے فس گیا ہے یہ بہت سے لوگ فیس کرتے ہیں ویٹ ایک دم سے گر پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ جیسے کہ تین ہفتے اگر آپ کو عادت پڑی ہوئے کے دو دو تین تین پاؤنڈ آپ کا ویٹ کام رہے ہفتے میں اور اگر ہفتے جو ہے وہ ٹوئنٹی سکس تک اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے اور کمرے کو تھنڈا کرتا ہے جیسے ایسی ٹوئنٹی سکس پہ آتے وہ ٹرپ کر جاتا ہے اور واپس سے جب ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا وہ پھر سے ٹوئنٹی سکس پہ آجاتا ہے کہ ایکٹیو ہماری بڑی ایسی میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں فریج میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہماری بڑی میں بھی ریگولیٹرز لگے ہوئے ہماری بڑی کو بخار ہوا وزن کام ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھ فورا سے اتنا ہی آپ کا ویٹ واپس ہو جاتا ہے دوبارہ سے ہی 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 ہو جاتے ہو کیونکہ یہ ریگولیٹرز اللہ پاک نے آپ کی بڑی میں لگائے ہو جو بڑی کو پھر سے واپس لاتے جب ہم وزن کم کر رہے ہوتے بڑی کو لگتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے ایسا کہ میں نے اس کے ساتھ fight and flight میں چلے جانے تو وہ اپنے regulators کو activate کرتی ہے اور آپ نے 60 سے 55 پہ آئے ہو لیکن آپ ک ریگولیٹر پہ بڑی کا temperature جو 60 set to آو ہے تو 55 پہ آکے 60 پہ جانے کی کوشش کرے گا اب جب بڑی 60 پہ جانے کی کوشش یا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو calories ہیں وہ بہت زیادہ deficit کر دی ہوتی ہیں جیسے 3 سے 4 دن پہلے میرے پاس ایک client آئی ہے اور اس نے کہ کہ میرا پہلے تو بہت اچھا وزن کم ہو جاتا تھا میں 60 پہ ہی رہتی تھی لیکن اب میرا 70 سے وزن کم نہیں ہو رہا جب میں نے اس پوچھا تو اس نے پچھلے چار پانچ سال میں بار بار اپنی ڈائیٹ روٹی چاول بلکل بند کر دی میٹھا بند وزن کم جنرز اور جو لوگ ایکسرائز آپ کو کراتے وہ کہتے six ویک چیز کریں پھر اس کو چینج کر دیں پھر سکس ویک کچھ اور کریں جب اب وہ چیز کرتے جائیں جیسے کہ آپ نے کا باڈی ڈائیٹ بلکل بیورز ہم بریک کی طرف جائیں گے آج ہم نے پانچوں سینسز کی اپنی پانچوں لوگ جوئن کریں گے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کرنے میں حصہ ڈالا ان کو بہت زیادہ داد ملی مریم نواز ہماری سی ایم پنجاب ار فیورٹ پرسنیلٹی ان سے بھی ان کو بہت داد ملی بہت ریکنیشن ملی یہ لوگ کون ہے کیا سٹوری ہے یہ ہم ڈسکس ویلکم باک فرم بریک فیورز آج ہمارے ساتھ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں کچھ ایسی بریلین پرسنیلٹی جو جیسے بھی حالات ہیں ہمارے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پورے ایفرٹس کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت بریلین پرسنیلٹی ہیں جنہوں نے دیفرنٹی ایبر لوگوں کے ساتھ بہت کام کیا ہے ویلنٹیرلی بھی اور پروفیشنل بھی سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ کے تحت ہم شروع کریں گے کومل رفیق کے ساتھ آپ لیازون آفیسر ہیں اور سپیشل پرسن کے ساتھ بہت کام کر چکے السلام علیکم کم ایرفان میراج ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں آف پاکستان ڈیف کرکٹ اسوسیییشن السلام علیکم بھائی 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 آپ آل راؤنڈر ہیں السلام علیکم آف بھائی مدسر نزیر آپ بھائٹس من بھی ہیں اور وکیڈ کریپر بھی ہیں السلام علیکم سو یہ تو ہمارے بریلینٹ پرسنالٹیز ہو گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو بلانے کا ریزن ویسے تو ایسی بریلینٹ پرسنالٹیز کو ہمیں اہمی بلا لینا چاہیے لیکن اس بارے انہوں نے مزید ایک شاہکار کیا ہے تو اس پر بات کرنا ضروری ہے پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم نے دیف انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ڈی آئی سی سی ٹی 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 ورل کپ ٹو ٹو ٹی ٹی چو شارجہ UAE کے کرکٹ ویجن سینٹر میں چھے سے لے کے بارہ مارچ تک ہوا اس سال پاٹسپیٹ کیا اس ٹورنمنٹ میں دی آئی سی ٹی ٹی فائنل مائچ پاکستان نے سری لنکا کو آسانی 88 رن سے شکست تھی پاکستان نے 150 رن بنا کر اپنے بولر سے سری لنکا کو صرف 16.5 رن پر پر ریسٹرکٹ کر دیا تو یہ تو کچھ ڈیٹیلز ہو کومل جی سب سے پہلا سوال میرا عرفان صاحب کے لیے یہی ہے کہ ایک تو ون کرنے پہ بہت بہت مبارک اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ ہماری یہ جو اسوسییشن ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے پاکستان ساتھ کیا پاکستان سکروٹنی کروائی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں اسوسییشن ہے تو دیفرن دن وہ کریری یہ ہے کہ کونسیٹویشن کے مطابق اسکو بیٹ کرنہ ہوتا ہے اسوسیشن بنانی ہوتی ہے اور اس ٹائم ہماری 16 اسوسیشن ہے سولہ اسوسیشن ہے جو ڈیفرن سیٹیز ہیں تو پورے پاکستان سے سلیٹ کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد پریزیڈن شپ کے لیے آتا ہے پھر الیکشن ہوتی ہیں پھر فان صاحب کو سلیٹ کیا گیا کہ ووٹنگ کے طور پر بعد میں یہ لوگ آئے ہیں ہیدھر دیکھیں کمیونکیشن انسان زیادہ تر تو کرتا زبان سے یہ آواز سے کرتا ہے جو بڑی سیڈ بات ہمارے یہاں اس لیول کی نہ تو اوینس ہے اور نہ ہی اس لیول کا افرٹ کیا جاتا ہے تو کمیونکیشن میں کتنا مسئلہ فیز کرتے ہیں ہمارے بھائی کیونکہ انہوں نے تو بڑے بڑے کوپریٹ سیکٹر کے لوگوں سے بھی بات کرنی ہے تو کمیونکیشن میں سائن لینگویج نہیں آتی لوگوں کو نوحہ اس کے بارے میں نہیں ہوتی پھر لوگوں میں یہ ریسیزم بہت آجاتا ہے کہ ہم لوگ ڈیف پرسن کو آگے دکھا کر ہر چیز میں آگے جائیں ہم لوگ اپنی کمیونکیشن بھرائیں ہم لوگوں کو بہت سن بھی نہیں سکتے بھول بھی بہت تو بہت زیادہ ان کو پروبلم کا فیس کرنا پڑتے ڈیفرنٹ میں یہ چیز آپ کو بتاؤں گی کہ میں جب میں جاتی ہوں اور ان کو ڈاکٹرز کے پاس بہت زیادہ پروبلم فیس کرنی پڑتے فیمیل پرسن وہاں پہ 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 کہیں بھی ہر لیول پہ ہم لوگ ایسے بہیو کرتے کہ جیسے بہت ہم سے کوئی مختلف ہے لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کان نہیں ہو دوکھ ہوا لیکن سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان کی جو بات کرتے ہیں اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم ان سے کیا کمیونکیشن کریں کہ سون اور بول تو ہو سکتے نہیں آپ انٹرپریٹر لے کر آئیں ہر ایک پاس انٹرپریٹر نہیں ہوتے اور دیکھیں باہر کے ممالک میں جن کے پاس فنڈنگ بھی سکتے پڑتی ہے لیکن جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی میں مریم سے آپ پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب ہیں لیکن انہوں نے کبھی ان میں نا تو آکڑ ہے نا تو ان میں کوئی آکڑ ہمبل پسن ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا ان کی اب سب کو جتنے بھی منسٹرز سب کو آپ سے سنوں گی کہ میں کیا کر سکتیوں آپ لوگ کے لئے پھر انہوں نے یہ دیکھیں ویوز رفان بھائی بلکل ان کے ساتھ پیٹھے جی گاؤنڈ اللاؤٹ کی انہوں نے ان کے لئے سپیشل کہا کہ ان کو گاؤنڈ دی جائے جہاں پہ ڈیلی بیسیز پہ پر پر پھر 38 لیکھ روپیز تین تین لاکھ ہر پلیئرز کے لئے اناؤنس کیا گیا تھا پہلے لیکن مریم نواز نے اس کو بڑھا کے پانچ پانچ لاکھ کر دیا پوری ٹیم کے لئے اس پار اس پار وینیز پہ دائر ٹائم پیریڈ جو ہمارے جو سپورٹس بورد والوں نے 38 لیکھ روپیز اناؤنس کیا جو ہر پلیئر کے تین تین لاکھ ڈائی 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 موسی نکوی صاحب نے بہت سپورٹ کیا ان کو پانچ لاکھ موسی نکوی صاحب نے دیا حافظ منیر صاحب ہمارے جو آرمی وہ بھی پیچھے نیرے حافظ منیر صاحب نے بھی ایک 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 لاکھ روپیہ دیا اور اچھی سپورٹ کر دی لیکن جس لیول پر کیا جاتا نورمل سپورٹ کیا جاتا لیکن ان کے مقابلے میں یہ بلکل بھی کچھ بھی نہیں مجھے ایک چیز ہی سمجھ آتی جی دی پر فیزیکلی تو بلکل نورمل ہوتے ہیں سارا کچھ نورمل بلکل تو ہمارے دیف پرسن کیوں نہیں ریگولر کرکٹ کا حصہ بن ساتے اچھلی وہ ڈسابیلٹی میں آجاتے ہیں یہ لوگ ڈسابیلٹی میں آجاتے ہیں ہمارا ایک پلیئر ہے لیکن کیا سننا ضروری ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے ایڈون نو کہ اس چیز کو کیوں نہیں کیا جاتا ہمارا ادنان گھرنی ایک میں ٹیکنیکل سوال جاننا چاہوں گی ارفان بھائی سے کہ یہ کیا ضروری مطلب جو بندہ سن نہیں سکتا وہ ریگولر کرکٹ نہیں کھیل سکتا انہارے ڈیف ڈیف ڈیوٹ کو بلائن کو ایک سیپریٹ کیا رکھا ہے کہ ڈیسابیلٹی میں لیکن دیکھیں ڈیف ڈیوٹ اور بلائن میں بڑا فرق ہے ان کی گیم میں بڑا بڑا فرق ہے ڈیسی ہم اسی کو فالو کر رہی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں فرق آجاتے کہ ڈیسی ڈیسی ڈیوٹ ڈیسی 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 مجھے تو خیر یہ بات اتنی نونسنس لگتی آپ کو پتہ میں تو ڈیسی بلائن ڈیسی لگی ہوتی ہم سپیشل پرسن کہتا بھی سپیشل کیا ہاں سپیشل یونیک کی سمجھ آتی ہے لیکن خیر یہ تو میرے اپنے مسائل ہیں جو ہمیشہ سے ری پروگرام پہ آپ کو بتائیے ارفان بھائی سے میری یہ پہلی ملاقات نہیں ہیں اور ارفان بھائی جتنا ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ نیشنل اوارڈ سے بھی نواز نہ چاہیے خیر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹورنمنٹ تھا اس کا ہم حصہ کیسے بنے اور وہاں تک پہنچے کیسے کیونکہ ہمارے پاس وہ والی اپرچنیٹی نہیں ہوتی دوسروں کے پاس ہوتی یہ تو ارفان بھائی کی کافش تھی تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی یہ ہوا کیسے ارفان صاحب دیف انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے پہلے فینانس سیکیٹری بھی رہ چکے ہیں آئی سی سی میں وہاں پہ بھی کر چکے ہیں اور دیف کرکٹ کو لے کر آگے لے کے جانے کے لیے مختلف جو ہم نے اورگنیزیشن سے جو ورل انٹرنیشن لیول پہ ان سے کمیونیکیشن کی وہاں سے باتشیت کی اور اپنی ایک ارگنیزیشن بنائی اور پھر ہم نے اس کو پہلے تو ہم دومنسٹک لیول پہ کھیلتے تھے کرتے تھے پھر ہم اپنے ایز انٹرپیٹر میں اپنے انٹرپیٹر کو لے کے جاتا تھا دیفرنٹ کنٹریز میں پھر ہم لوگ نے ہر جگہ اپنا یہ ڈیف کی جو سپورٹ ان سے کمیونیکیشن کی اور آج ہم یہ ہے کہ ورلڈ کپ لیول پہ بھی آگئے کہ ہم لوگ جید چکے ہیں اس چیز کو ماشااللہ جیتے بھی جید گئے ہم تو جید گئے جید گئے میں بلال بھائی سے جاننا چاہوں گی کہ ان کا ان کو مطلب اس ٹورنمنٹ کا حصہ بننے میں مطلب کیسا لگا بے کود حصہ بھی بننا تو بہت بڑی بات ہے نا تو پہلے میں جاننا چاہتی اس کا جب پتہ چلا کہ جا رہے ہیں کرنا ہے تو کیا آپ ڈیلنگ سی 2004 سے یہ نیشنل ٹیم نیشنل ٹیم کا حصہ رہے ہیں آپ نے بہاولپور کے پلیئے ہیں اور میں وہاں پہ ڈیلی بیسیب سے پریکٹیس کرتا رہتا ہوں وہاں پہ میں سیلیکٹ ہوا نیشنل ٹیم کے لئے باکسن ٹیم کے لئے اور میں نے بہت زیادہ اپنی گیم کو بہت زیادہ آگے لے کر گیا بہت زیادہ محنت بھی کی اور اس ورل کپ پہ آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے 63 رن سے انہوں نے بیٹ کیا ان کو اور وہ اپنا ہمارا میچ جو بہت مشکل مراحل پہ تھا 63 رنز پہ یہ اڑے اور کافی اچھے تریقے سے ہی آگے ہمیں ہمیں جتوائیا انہوں نے بہت میند کر کے بریلیانٹ بریلیانٹ بلال بھائی اچھا مدصر بھائی ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس طورنمنٹ میں اور جنرلی میں فرس ٹائم اس ٹیم کا حصہ بنا اوہ فرس ٹائم فرس ٹائم ہیزہ فرس ٹائم اور لیکن پہلے میں بہت 2006 سے کھے لرا ہوں لیکن میں فرس ٹائم نشنل ٹیم میں آیا اور بہت زیادہ اچھا لگا بہت میری ٹیم نے بہت زیادہ منت کی اور ایک ہی جنون تھا ہمارے دل میں ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے اور ہم نے یہ کر دکھایا کیا بات ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھے پاکستان کے کلرز پہننا پاکستان کا یہ یونیفورم پہننا کیسا لگتا ہے سٹار کی ایک ویلی پاکستان کا جو جھنڈ ہے جھنڈے میں جو ستار ہے چاند ستار ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کی ایک الگ یہ ہے کہ ہمارے خون میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنے مل کا نام روشن کریں کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ لوگ گئے وہاں پہ اور جب یہ DICC T20 World Cup شروع ہوا تو سب سے زیادہ tough time کس team نے دیا اور کس team سے concern تھا ڈر تھا کہ ہم شاید ہار جائیں گے tough time کس نے دیا اور سب سے زیادہ سری لنکا کی سب سے زیادہ tough time جو ہے سری لنکا کی ٹیم سے جب ہمارا ستائر راؤن میچز میں tough time جو ہے سری لنکا نے جب دیا اور ہم لوگوں نے سری لنکا کی ٹیم نے جب انڈیا کی ٹیم کو تو انہوں نے سب ٹیمز کو آسٹریلیا کی ٹیم کو سب کو ہڑا دیا تھا لیکن سری لنکا کی ٹیم کے پلیئرز جو ہے ان کی فیلڈنگ لیول بہت بہت ڈیفرنٹ لیول تو دیر ٹیم پیریڈ ہم لوگ جب جب راؤن میچز میں ان لوگوں کو ہڑایا کہ کوئی بھی میچ ہم لوگوں نے نہیں ہارے تو ان پر ایک پریشر بن چکا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہرانی سکی اور ہم فائنل میں پہنچے تو ان پر ایک پریشر تھا لیکن ہمیں ایک چیز بھی فیس کرنی پڑی کہ جب فائنل میچ والے دین موسم بہت خراب تھا وہ بہت زیادہ ہوا تھی شارجہ میں دیر ٹیم پیری بہت زیادہ بولنگ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بول کو بول جو تھی جو پلیئرز چوکہ لگاتے تھے سکس کرتے تھے وہ بول واپس کو گر جاتی تھی تو فیلڈنگ میں بہت پرابلن تھی لیکن ہم نے اللہ کا شکر کہ ہم لوگ تو ویسی بلیس پرسنز ہیں دیفنڈ میوڈ بھی اور دوائیں تھی سب کی پاکستان کی لوگوں کی سب لوگوں کی بہت زیادہ بھائی دوسری طرف بھی دیفنڈ میوڈ تھی تھے بھائی لیکن جو ہم لوگ پاکستانیوں کے ایک الگ جذبہ تو ہم لوگ پاکستانیوں نے اللہ حمدلیلہ کے بہت زیادہ ان لوگوں نے میند کی اور بیٹنگ میں انہوں نے کمال دکھایا اچھا وہاں پہ آڈینسز کا کیا رسپونس تھا آئے تھے لوگ کس کے کیا رسپونس اتنا زیادہ نہیں ہوتا آڈینس کو اتنا پتا نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ ان کی جو مارکٹنگ ہے اس لیول پہ نہیں کی جاتی لوگوں کو بلکہ اگر اس لیول پہ کی جائے تو لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہو کہ ہمارے ملک کی پوپیلیشن میں دس سے پندرہ فیصد عوام کسی نہ کسی طرح سے ڈیفرنٹ لی ایبل ہیں اگر ہم ان کو منظر عام پہ بچوں کو لے کے آئیں گے میں نے اس لیے تو کہا کہ ہماری ریگلر کرکٹ ٹیم کے اندر بھی کوئی ایک ایسا سپیشل پرسن تو یا ایسا کوئی ڈیفرنٹ لی ایبل پرسن تو ہونا چاہیے نا ریپریزینتیشن میں اگر ایک ملک کی عوام کے دس سے پندرہ فیصد لوگ ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو ریپریزینتیشن تو ہونی چاہیے بلکہ ان کو ان کے ساتھ ایک میچ کرکٹ میچ بھی رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ دیکھیں کہ ہم ایک ڈیف ایک ڈیف پرسن سیزائی کی بات ہے ہمیں سپیشل کہتے ہیں ہم کھیڑ رہے ہیں اور ان کی ایک اپیسیشن کے لئے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی اچھا میری جان میں بریک کی طرف جاؤں گی ہم بریک کی طرف جائیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم مزید بات چیت کریں گے ٹھیک ہے بیوئرز سو بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی ہم نے ان بچوں کو گھروں سے نکالنے کا جو گھروں کی حد تک محدود ہو گئے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جیفرنٹ ڈی ایبلڈ ہے تو اگر آپ سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو کس طریقے سے آپ اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں کرائٹیریا کیا ہے یہ ہم شیئر کریں گے بریک کے بعد موسیقی ویلکم باک پرم دی بریک پیوئرز آئیے کچن میں نظر ڈالتے ہیں آج بڑی بریلینٹ پرسنالٹیز ہمارے سیٹ پہ ہیں نور جی آپ کے پاس آنے کا دل تو نہیں چاہ رہا میری سیلیا جائی ہوئے سیٹ پہ لیکن چلیں آپ بھی بتا دیں کیا چل رہا ہے ہمارے گارلک رائس اور سویٹن سار چکن ویٹ پائنپل ریڈی ہیں اور پیسٹ کریں گے لکس گریٹ ایک باپ بتاؤ نور جی یہ وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں یہ وہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں اتنا ایفرٹ کرتے ہیں اور یہ تو کیونکہ جیتے تو ان کو مطلب سب نے ریکنشن دی محافظہ بھی دیا سارا کچھ کیا لیکن جو انٹرنیشنل سپیکٹرم میں پیسے اور چیزیں چل رہی ہیں تو وہ والی بات تو نہیں ہے اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اپنی ذات اور اپنے ساتھ ہمارے جو پریزیڈنٹ ایرفان بھائی یہ صرف اپنے لیے تو نہیں کام کرتے ان سب بچے بچیوں کے لیے کام کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہیں ہمارا I appreciate you I appreciate you So اب مجھے یہ جاننا ہے ایرفان بھائی سے کہ criteria کیا ہے دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر دیتے ہیں کہ آئے ہائے کسی کو پتا چل گیا کہ سن نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا تو بند کر دیتے ہیں تو criteria کیا ہے Actually ہماری total 16 associations ہے 16 associations ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیف پلیئرز کو جتنے بھی ڈیف پلیئرز ہیں اپنے اپنے city کی association سے contact کریں اس ادھر اپنا name جو ہے register کروائیں وہاں پر ڈیلی بیسی پہ ہر city میں کروائی جاتے ہیں ڈیفرن گراؤن میں جو نیر پلیسی ہوتے ہیں رفان صاحب نے ہر city میں جو ان کی اسوسیشن پاس کی گئی تھی اس میں یہ کیا گیا ہے کہ خود ویزیٹ کر کے ہر اسوسیشن میں جتنی بھی گراؤنڈ سے ان سے بات کی ہوئی ہے نورمل پرسن کی جو گراؤنڈ جب بھی آئیں کوئی بھی اپنے ڈیلی بیسی پہ بھی یہ ہے کہ نو بجیکشن سٹیفکیٹ لیا جاتا ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ پروسیس ہوتے ہیں تو وہ ہر پلیئر جو ہے اپنی متلکہ گراؤنڈ جو گھر کے کاریب لگتی ہے کوئی ایسا پلیئر جس کے جو اپنی گیم کو کنٹینیو بھی کنٹینیو بھی کنٹینو بھی اور سلیکشن کرائیٹریہ یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی جب یہ اسوسیشن میں نام ریجسٹر ہوتے ہیں تو اپنی اسوسیشن کو لیٹر بھیجتے ہیں کہ اوپن ٹرائل کروایا جا رہا ہے یا یہ کیمپ سٹارٹ ہو رہا ہے ڈیف پلیئرز کا تو اس گراؤنڈ میں علیمدار اکیڈمی ڈیفرنٹ ہم جو ہے گراؤنڈز ہیں پلیئرز کو بلائیا جاتا ہے پھر اوپن ٹرائلز اور ٹیم سلیکشن کمیٹی آتی ہے پھر وہ سلیکٹ کرتے ہیں پلیئرز کو اچھا اس پار جب جیتے ماشاءاللہ سے اس پار جب جیت کے واپس آئے تو ریفان بھائی کو کیا رسپونس ملا فیملی فرنڈ سے ویسے تو سارا ایک طرح سے کریڈٹ ہمارے بھائی کو ہی جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جب پریزیڈنٹ آؤٹ آف دو وے جاتا ہے تو اسے بڑا ڈیفرنس پڑھتا ہے اور ہمارے پلیئرز کا کیا رسپونس تھا جب جیت کے واپس آئے جانا تو اپنی جگہ لیکن جب جیت کے واپس آئے تو یہ تینوں سے میرا سوال ایون کہ جب یہ ورلڈ کپ ارفان صاحب نے جب ورلڈ کپ وین کیا تھا تو پوری ٹیم نے ارفان صاحب کو اٹھا لیا تھا کیونکہ ارفان صاحب کی جو ایفرٹس ہیں بہت زیادہ محنت ہے پلیئرز کے ساتھ بہت زیادہ یہ سب ہماری فیملی ہیں پاکستان میں ارفان صاحب ایک بات کرتے ہیں ارفان ایک بات کہ جتنے بھی ڈیف پلیئرز ہوتے ہیں کہیں بھی کوئی ڈیف اینڈ میوٹ پرسن ہیں وہ میری فیملی ہیں کیونکہ یہ مجھے اس درد کا احساس ہے کہ جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں وہ کوئی اور فیس نہ کرے سب پلیئرز جتنی بھی ٹیم تھے جب ہم لوگ آئے پوری ٹیم نے ان کو اٹھا لیا پھر ایک بہت انجوائرمنٹ انہوں نے ایک سون اور بول تو سکتے نہیں ہیں بینہ میوزی کی یہ لوگ ڈانس کر لیتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنی پورا ایک گراؤنڈ میں بھی سب کو بتایا گیا ہم نے ہلا گلا کیا اور پاکستان جب آئے تو ائرپورٹ پر پورا میڈیا آیا تھا پھر ان کو سب کو بتایا کہ سب نے ایک ظاہر کے بات اپریشیٹ کیا اس چیز کو کہ ورلڈ کا پلانہ ایک معمولی بات نہیں ہے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے بیک اینڈ پہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں نواز آئے اور اللہ تعالیٰ آگے بھی نشاء اللہ ہمیں اس چیز سے نواز آئیں گے فرس ٹائم جو ہے آسیم منیر صاحب نے جو آرمی نے ان کو انوائٹ کیا بقاعدہ بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے لنچ کا انتظام کیا اور بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا تو کہتے ہیں کہ جو مین خوشی جو زیادہ خوشی تھی ایک مریم نواز سے ملنے کی تھی اور سیکنڈ جو ہے آسیم منیر صاحب نے جو ان کے لیے کیا اور سوینیر صاحب دیئے اس کی بہت زیادہ خوشی تھی اچھا اب باقی دونوں بوئیز کا کیا رسپونس ہے ان کے گھر والوں کی کیا ریاکشن تھی کیونکہ ایک نارمل بندے کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن جب گھر کا ایک سپیشل یا ڈیفرنٹلی ایبل بچہ کچھ کرتا ہے تو وہ ایک مختلف بات ہوتی ہے جب کہہ رہے ہیں کہ میری فیملی میں میری والدہ نے بہت زیادہ اس چیز سے خوشی ہوئی تھی کہ ہم لوگ ورلڈ کپ جی ان کی دعائیں تھی ان کی دعائیں سے اس مقام پہ پہنچے ہم لوگ کہ بہت زیادہ میند تھی میری والدہ نے مجھ پہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ میند کی ہوئی ہے تو الحمدللہ فرس ٹائم ہم جب ورلڈ کپ جیتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ گھر فیملیز نے ہماری دعوتیں بھی کی اور ایک نام روشن کیا تو مجھے ایک بہت زیادہ سپورٹ ملی فیملی کی طر سے کہ میں ایک ڈیفرن میوٹ ہو کے میں نے ایک نام روشن کی اپنے ملکہ تو بہت ایک گریٹ مومنٹ تھا ان کے لیے انشاءاللہ دوبارہ یہ اچیمنٹ انشاءاللہ بھی ہم لوگ ورلڈ کپ لاتے رہیں گے اور جیتے رہیں گے اشیا کب بھی لائیں گے انشاءاللہ دیفنیٹلی میرے بھائی کا پہلا ایکسپیرینس تھا تو گھر والوں نے کیا کہا کہتے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور جب مجھے انامی رکم ملی بیسیکلی اتنے فنننشلی سٹرونگ نہیں ہوں تو جب مجھے انامی رکم سے نوازا گیا تو میرے والدین اور ان کے لیے ایک اچھی ہماری سپورٹ ہوگی تو میرا گفت کا ہے کہتے انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ٹیم گفت لے کریں گا میں مزاق کر رہی ہوں آپ میرے چھوٹے بھائیوں مجھے صرف اپنے بھائی کی دعائیں چاہیے اور میری دعائیں میرے بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے آپ کو سہت دے آمین اچھا اللہ اللہ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو اچھا اب فیوچر پلان I want to know the president's future plans نیکسٹ ہم ایشیا کب کے لیے ایشیا کب کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹری سے کمیونکیشن چل رہی ہے اور یہ ہے کہ ہمارا پلان ہے 5 to 6 6 countries جو ہیں وہ participate کریں گے ایشیا کپ میں تو ابھی یہ discussions چل رہی ہیں ڈیفرنٹ تو انشاءاللہ وہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم جیت کرائیں گے بلکل صحیح انشاءاللہ اور ماہم انڈ میں میں یہ ضرور جاننا چاہوں گے یہ تو ایک اگلا گول ہے جی میں بات کر رہی ہوں ان کے پوری اسوسیشن کے لیے کیا پلانز ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ان کی ہوتی ہے نا ایک وش لسٹ جو انہوں نے بنائی دیا کہ یہ چیزیں پوری کرنی ہیں وہ کیا ہیں ریسنٹی فانسان میں اپنی اینویل جنرل میٹنگ میں کمپلیٹ جتنی بھی اسوسیشنز ہیں سب کو سپورٹس کا سماان سپورٹس کا جو جو کرکٹ گیٹس ہیں سب کو گفت کی ہیں پھر یہ ہے کہ اپنی اسوسیشن کو ہر لیول پر ہی سپورٹ کریں کہ کوئی بھی پروبلمز ہیں کسی قسم کی جو فیز کرنی پڑتی ہیں تو آپ ہم ڈسکس کریں اور ڈومیسٹک لیول پہ ونڈے میچیز کی بھی ہم پروپیشن کر رہے ہیں سپٹمبر میں وہ بھی اس کا بھی سٹارٹ کر دیں گے ڈیفرنٹ اسوسیشنز کو سپونسر شیپ لیا دیتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں جو گراؤنڈ کرکٹ گیٹس کا پروبلم ہوتا ہے جو پلیئرز گفت دیتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ کسیب کے دیتے رہتے ہیں تاکہ ایک انکریجمنٹ ہے ان کے لیے تو کافی اس چیز میں کافی سپونسر کو بھی لے کر آتے ہیں اور کافی یہ چلتا رہتے ہیں کومل جی آپ کا اپنا اتنا experience ہے with special persons with people who are differently abled تو آپ بتائیے ان میں آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی from the perspective of ہمارے بہت ہی پیارے جو differently abled بھائی بہنیں ہیں بچے ہیں بزرک ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اچھا میرا یہ سب کو ایک میرا میسیج ہے کہ جو ہم ان کو special persons سے ایک awkward word لگتا ہے تو کائنڈلی ان لوگ کو ہر جگہ پہ سپورٹ کیا کریں different میں نے یہ چیز جو میں school میں اور colleges میں اکثر میرے پاس problems آتی ہیں کہ جو family ہوتی ہے وہ اپنے جو مذہور افراد ہیں کہ یہ مذہور ہے چال نہیں سکتا گونگا بہرہ جی ہم اس سے کیا بات کریں تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کے ساتھ communication کیا کریں اگر deaf and mute ہے تو sign language سکھیں اور ان کو encourage کریں یہ deaf and mute بلکہ یہ لوگ زیادہ normal person سے زیادہ یہ لوگ کرنگ ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں تو اللہ اللہ ان کو بہت سینسی سے نوازا ہوتا ہے آپ ان کا جو ہیڈن سینسی ہیں ان کو چیک کریں اپنے بچوں کو اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اس لیول پہ دیکھیں کہ ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں تو آپ کے بچے بھی آگے آ سکیں تو گھر سے سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کو اپنے گھر سے ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو آگے جا کے ہم لوگ بھی ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ 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 آپ لوگ اسی طرح ہمارے ملک کا نام روشن کرتے رہیں we are so proud of you you are the pride of our nation آپ ہمارے وہ ہیروز ہیں جو شاید ایک وقت پہ انسنگ ہیروز تھے لیکن ما شااللہ آپ کی پریزیدنٹشپ کے اندر ارفان بھائی منظر آم پہ آہیں یہ بچے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید کامیابی دے اور آپ کو بھی ان کے سر پہ سلامت رکھے اور آپ کی اور آپ کا بہت سکریہ وہ جلد از جلڈrz level ہو جائے صرف جیت پہ نہیں جنرلی جو ہے اگر ایک اچھی انکم بن جاتی ہے ہمارے پلیئرز کی تو دیکھیں نام تو روشن کرنا ہی کرنا نا ہم نے اپنے ملک کا اور ہر بندے نے اپنی کپیسٹی میں تو اگر ایک انسان سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا کوئی بھی اس کے اندر ایسی چیز ہے جو کم ہے دوسروں کی بنسبت یا نہیں ہے تو اس انسان کو اگر موقع ملتا ہے اور وہ اس سچویشن اور کنڈیشن میں بھی ہمارے ملک کیلئے ایفٹ کر رہا ہے تو ہمیں تو ان کو سلام پیش کرنا چا چاہیے اسی نوٹ پہ آج کے شو کو کلوز کریں گے سپیشلی مریم نواز صاحبہ کو اور محسن نقی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو انکاریجمنٹ دی اور ہماری آمڈ فوسز نے بھی جو ان کو انکاریجمنٹ دی اسی طرح انکاریج کرتے رہیں اور ان کے لیے بہتر اپرچونٹیز کریئٹ کریں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی